تقدریر سننے تھوڑے آدھے لوگ ناک شریف سنیں گے آپ کہے ہیں ناک شریف Irfan شریف تھوڑے سنتا ہے بس شایر جو پڑھتا ہے پلکے ٹان کو سنتا ہے آ 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 کچھ سنتا ہے اب تب کہتا ہے کیا پڑھا ہے کیا پڑھا ہے چما دیا اب پیسہ بھی دے گا بھائی ناک بھی سنئے تقدریر بھی سنئے دہنے کی کھچڑی لیکن کیوں ہی بات عام ہوئی تو ہر گاؤں میں بڑے جو ہوتے ہیں ان کو غصہ زیادہ رہتا ہے پھر ایک ماحول بنانا گاؤں کے تمام لوگوں کی دلوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت ڈال دیا پھر گاؤں کے تمام لوگ پکٹے ہو گئے اور سب نے مل کے فیصلہ کیا ایک شام نبی کے نام سبحان اللہ اس میں جہاں پہ گاؤں کے تمام لوگوں کا سمرتن ان کی حمایت حاصل ہے اس میں حضرت علامہ بلقاسم صاحبوں علامہ بلقاسم صاحبی رضا صاحب ہوں ان لوگوں کا ایک اہم رول رہا سب لوگوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ لوگ بھی کم نہیں ہیں اس موسم میں گلابی موسم ہے زیادہ جاڑا ہے ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے اور نرم و گدار بستر کو چھوڑ کے آپ لوگ نبی کے نام پہ آپ آئے ہیں یہ گمبری بات ہے سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سب کے حاضری کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے حاضری کو قبول فرمائے شہنشاہ ترنیم جنابی اختر فرواز صاحب ہوں یا غلام نبی صاحب ہوں بہت اچھا کلام کا انہوں نے انتخاب کیا بہت اچھے کلام کا انتخاب کیا اور اللہ مابل قاسم صاحب ہوں اور بھی لوگوں نے ناسیہ شہر آپ کے سامنے پیش کیا تقدیر کیا اب تک جتنے لوگ آئے سب سے کمزور آدمی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ توانہ تھے تندرستے آپ نے جو ویبھار ان کے ساتھ کیا انہوں نے برداشت کر لیا لیکن کمزور آدمی نحیف ناغر آپ کے سامنے ہیں یہ رشتہ ہے محبت کچھ اس طرح اے با اس کو قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاؤ چچا بیٹھ جائے میرے دوست میرے پرینڈ میرے مدر کئی سوانیں جانتا ہوں اس لئے سب کا یوز کرتا ہوں ایسا نہیں کہ انگیترہ چھاپ دیکھیں میں نے بلن ہندی انگریش فردو سب چلا لیا ایسے تھوڑی ہوں میرے پرینڈ میرے مدر میرے دوست اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے تو پلیس سٹھ ٹاؤن تشریف رکھئے جو لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو عشقی رسول کا فیبی کول لگا دیں یا اللہ جب تک جلسہ ہوتا رہے کسی کو اس دن جانا لگے دعا ہم کر دیں بابو ٹھیک ہے اب آپ کو جلسہ کہیں سے کوئی کمزون نہیں ہے جلسہ کرانے والے بھی بیٹھ کے جلسہ سنیں ہاں سارے مولانا کھا چکے ہیں سب لوگ کھا چکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ بیٹھئے جلسہ سنیے آرام سے بیٹھے نہیں نکالنا رات بر اسی طرح رکھ جائے گا اور محنت آپ نے کیا جلسہ کوئی آن سن کے چلا جائے گا ٹھیک ہے اب بیٹھئے ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کیوں ہمیں سباب ملے آپ میں سے کسی کو سباب چاہیے تو سبحان اللہ بولے اور نیکیاں جمع ہو گئی ہیں تو اس کا ذمہ دار ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ جو لوگ تیرا نام لیے ہیں سب کا بگڑا کام بنا دیں آمین یہ سب دعا آپ کو نہیں چاہیے بیٹھ جائے میرے دوست بیٹھئے انگلیش کی تو آج میں دھجی اڑانے والا ہوں علامہ ڈاکٹر مصوی رضا صاحب نے ایک اچھا خطاب آپ کے سامنے پیش کیا لیکن آپ کی سمات جو تھی ایسا لگ رہا تھا بلکل گم ہے بلکل گم اپنا خوش نہیں نقیبِ جلاس نے کئی مرتبہ کا نعرہے تھے تو ایسا لگا بیچاری تلستان میں نعرہ لگا ایک بھی جوابی دھج نہیں آیا اکیلے دھارہ لگا رہے تھے اکیلے ہی جواب دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کڑناٹک میں بیچاری دریف پہادو کہنا نشکان موسکان بھی ادھر ہمارے لقیبِ جلسہ بلکل کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں جب نعرہ تکبیر کی صدا بنندو تو اللہ اکبر کہنا چاہیے آپ لوگ کہتے ہیں لیکن عورتوں کی درست دل ہی دل میں کہلے تھے مرد ہیں تو اپنے آبروں کو بھی بچائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہلِ سننہ حضرتِ اللہ مآقاری نصار احمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر بس میرے زندگی کی دعا نہ کیجئے لوگ آئے ہیں ان لوگ کا بڑا حسان ہے ان لوگ کے لئے دعا کیجئے لوگ زندہ رہے جلسہ کریں نیک کام کریں اونا اس کے رسول کی اطاعت کریں ہمارے زندگی کی اب کیا دعا کیجئے آپ تو ہم کہتے ہیں مرنے کی دعا کیجئے لیکن یاد رہے میرے بھائے آپ لوگ جو ہے کل سے ہی شروع نہیں کر دیجئے گا یا اللہ میرے باپ کو موت دے میری سنسل کو موت دے میری ساس کو موت دے میری بیوی کو موت دے دوسری شادی کر لو یا اللہ وہ بھی مدعہ دوسری کر لو یہ سب دعا نہیں کیجئے دعا کر لے کا مقصد یہ ہے کہ الہی میرا طائبہ میں ہمیشہ آنا جانا ہو کیا بات اس سے زیادہ دوسر سے مت بولیے گا کیوں سلزل آ جائے گا پھر ڈال گر جائے گا آپ کا قدے جب پڑ جائے گا کان سے خون گرنے لگے گا ناکھ ہٹ جائے گی آنکھ کی بنا ہی ختم ہو جائے گی اتنا ڈر ہے دکھائی کے لئے دوسرے بولیے گا الہی میرا طائبہ میں ہمیشہ آنا جانا ہو میرے قرود مصطفہ کا میرے رب پر بستر آنا ہو سبحانہ اب آپ لوگ مائک سے نہیں بولیے گا آپ لوگ مائک سے نہیں بولیے گا ہم لوگ تو ضریب پارٹی ہے اب ان لوگ سے سننا ہے آپ کی آواز سننے دیں لوگ سننے دوں زور سے کیوں بولیں گے میری آواز تو یہی رہ جاتی ہے انہیں کی آواز بھی کلتی ہے اور آپ سے یہ لوگ کم تھوڑی ہیں بڑا ہی میرا طائبہ میں ہمیشہ آنا جانا ہو بھروت مصطفہ کا میرے لب پر بستر آنا ہو اب مرنے کی دعا ہو رہی ہے سمنہ ہے یہی آقا مدینے میں قضا آئے سمنہ ہے یہی آقا مدینے میں قضا آئے نظر کے سامنے خیر ورا کا آستانہ سمنہ کے سامنے خیر ورا کا آستانہ ہو برنیہ میں مریے گا تو یہ مرنا ہو کشنگنج میں مریے گا تو یہ مرنا ہو پوری دنیا میں کہیں بھی مر جائیے تو قبر سے کب اٹھئے گا نہیں مانو کتنے دنوں پن کتنے لوگوں کے بعد قبر سے اٹھئے گا نہیں مانو لیکن اگر مدینے میں انتخال ہوا چند رکل بقی میں جگہ مل گئی تو چاہتے ہیں اسلام سور پھوکیں گے تو کب اٹھئے گا کب اٹھئے گا بتا دوں بتا دوں پری میں سبحان اللہ بولیتا پیچھے والے آپ لوگ مرنے کے بعد قبر میں کوئی کام رہے گا نہیں نہیں سب جب کوئی ٹینشن نہے گا نہیں وہی سبحان اللہ بولیے گا آپ تو معلوم نہیں ہے عمل کرنے کی جگہ یہ ہے وہ تو بدلے کی جگہ ہے تو یہاں کیجئے گا اس کا بدلہ وہاں ملے گا تو یہاں نگلے کام کیجئے گا ٹھیک ٹھاک سے بولیے سبحان اللہ کو احمد آدھے گا یا اللہ جو لوگ آواز کو چاپ رہے اس کے پھپڑا اندر جتنی کیا کہتے ہو ایک سن کا اثر ہے اس کو نکال دے گا یا اللہ جن کے کلیتی میں جو ہے سنگ لگیا اس نے کو ختم پرما دے گا اس سے دعا کر دی ہیں چیک سے دیکھتے ہیں کہاں تک دعا اثر کیا محبت صبری سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ آپ بتا دے رہے ہیں سب سے پہلے قبر سے کون اٹھے گا اسلام پرلے اسلام سور پھوکے گئے گئے سمجھ گئے ہیں معلوم ہے اسلام وہ آپ نے وہاں اسلام کہاں معلوم ہے تقریر سننے بڑے آتے ہیں لوگ ناکھ شریف سننے گے سمجھ گئے ہیں ناکھ شریف سننے بڑے سنتا ہے بس شاید جو پڑتا ہے فُنتے چان کو سنتا ہے آہ 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 تک بھی سنتا ہے اب تب کہتاца کیا پڑھا تھا کیا پڑھا تھا چمانییا اب اسے بھی دیکھا بھائی ناکھ بھی سنیے تطریر بھی سنیے نہیں سمجھے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِعُ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پوری کائنات پناہ ہو جائے باقی رہنے والی صداح صرف پناہ کی ہے ایک دن ایسا آئے گا نہ پہاڑ نہ دریا نہ سمندر نہ زمین نہ آسمان نہیں نہ یہ نہ وہ کچھ بھی نہیں جائے سب ختم ہو جائے گا صرف اللہ کی ذات ہوگی صرف اللہ کی ذات ہوگی پھر اللہ کی مرضی چب ہوگی سب سے پہلے اسلام علیہ السلام اللہ تعالیٰ حیات دے گا زندہ فرمائے گا اور پھر حکم دے گا اسلام علیہ سور پھوک ہوگی وہ سور پھوکیں گے اب یہ آواز چوہی پھیلے کی لوگ جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا یا دریہ میں بہا دیا گیا تھا یا شیر کا لکھمہ بن گیا جہاں تھا وہی سے اٹھے گا اٹھے گا لیکن سب سے پہلے اپنی قبر سے کون نکلے گا کیا بات سب سے پہلے حلکے میں مت لیجئے گا میں اتنی بڑی بات اتنی حلکے میں نہیں بتاؤں گا پہلے سبحان اللہ بولیے دم باتا آپ لوگ بولیجے سب لوگ بولیجے یا اللہ کو بخیر سب بیٹھا ہے اس کے پھپڑا کے پانی کو باہر کر دیں اس کے حلک میں کوئی بلگم پھس گیا تو اس کو نکال دیں یا اللہ ہٹدھرمی پر کلا ہے تو اس کے ہٹدھرمی کو ختم کر دیں یا اللہ زدہ ہے اس کے زد کو ختم کر دیں تو وہاں ٹھیک ہوئی ہے نواہ ہے اگر جو نہیں بولیا گا یہاں زور سے تو قسم دے دوں گا اپنی پی بی کے پاس نہیں بول پائیے گا رہاں دیرے بولنا چاہیے پیار سے محبت سے وہاں گرمی دکھلائے گا لیکن دارہ سکھا گیا ہے قریب بیچاری حصہ لیتی ہے ڈر کے مارے اور یہاں پہ آوازیں نہیں نہیں کر لیے اچھا جائیے گھر سوال ہوگا جب چھلائیہ گھتا ہو آپ ہی کے بیگم کہے گی بس چھپ رہی ہے چھپ رہی ہے گھرما کے مرد کی طرح بولتے ہیں جلسہ میں موگا کی طرف ہوتے ہیں پورا مجمع ہوا میں ہاتھ کو گلہ رہا کے بلے یا رسول اللہ اللہ جلوں کا ہاتھ اٹھ گیا سب کو کرونا وائرن سے بچا سب کو کڈنی کی بیماری سے بچا سب کو دمہ کی بیماری سے بچا سب کو ہاتھ پروولم سے بچا اللہ سب کو ٹکلا ہونے سے بچا ہستا کیا ہے ہستا کیا ہے اتنے اچھے چھے دعا دے رہا پوچھو اسے جس کے سر کا مال انگیر گیا ہے پوچھو مال کی اہمیت کیا ہے کسی عورت سے پوچھو اپنی بیوی سے پوچھو اس کا مال ہنٹا ہے تو دن میں تارا نظر آتا ہے مولانا صاحب کی بیوی ہو یا کسی کی اگر اس کے سر کا مال زیادہ جھڑنے لگے اب دیکھئے کتنا پریشانتی ہے اجید دیکھئے اب چاہاں اگر اس عورت کو کوئی بتا دے کہ بگری کے پیخانہ کو سخان ہو اور اس کو پوٹر بنا لوں اگر ہم پانی ہلتی ڈال کر اس کو لگا لوں تو وہ بھی لگا لیں بال سے اتنا پیار ہے اب میں بال کے لئے دعا کیا ہوں تو آپ لوگ اس سے سمجھ رہے ہیں بورا مجمع محبت سے یا رسول اللہ سب سے پہلے جو اپنی قبر سے اٹھیں گے وہ کوئی یار نہیں ہمارا نبی ہوگا سب سے پہلے میرے نبی اپنے غوث ہے ہم سے محبت کی ملائیں گے ان کے بعد کون اٹھے گا بتا دوں پہلے سبحان اللہ بری اتنا افرات ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ ان اٹھیں گے ان کے بعد کون اٹھے گا ابھی کوئی نہیں دنیا سے بس یہ دو نکنے ہیں تیسرے کون نکنیں گے بتا دوں پہلے بری اتنا اللہ تعالیٰ ان اٹھے گا اے نوجوان سار ارائی تم میرے فاضل ہے ایسا انسانٹیو ہے ٹھیک ہے نا یہ تم کو اس دن جب ہی لگ جائے گا بھاگ جاؤ گے آرام سے بولو محبت سے سبحان اللہ تیسرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے قبر سے نکلے گے اور شان یہ ہوگی کہ نبی کے تاہنے ہاتھ میں حضرت بوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہ کا ہاتھ ہوگا اور پائے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کا ہاتھ ہوگا اور پھر اس کے پاس سرکار جو ہی پہنگ شریف لائیں گے اس کے پاس سب سے پہلے جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے وہ دنیا کے کوئی اور قبرستان نہیں ہوگا مدینے کا جنت البقی ہوگا جس قبرستان میں ساماد مصطفیٰ بھی آرام کر رہے ہیں جس قبرستان میں سجدہ فاطمہ سہرہ بھی آرام کر رہی ہیں جس قبرستان میں نبی کے نماز سے بھی آرام کر رہے ہیں جس قبرستان میں دس ہزار سے زیادہ صحابی رسول آرام کر رہے ہیں اسی قبرستان کے جتنے لوگ ہوں گے وہ اٹھیں گے حضرات اس کے بعد دیرے 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 پوری دنیا کے لوگ حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ مدینے میں موت آئے سرکار کی قربت نصیب ہوئی اے نارے تقدیر نارے رسالت اس راہ معاشرہ کون فرم شونی کی سرزبی حضرت اللہ معقاری نصارہ حضرت قبلہ نارے تقدیر اللہ کی فضل ہے میں ناک بھی پڑھ رہا جانتا ہوں پڑھتا ہوں منقبت بھی پڑھتا ہوں کسی بزرگ کی تہنیت کی اشار بھی پڑھ دیتا ہوں قرآن شریف بھی پڑھتا ہوں اور وقت آ جائے جنازہ بھی پڑھتا ہوں جی ہاں وقت آ جائے سبا بھی کر دیتا ہوں خون بہا دیتا ہوں لیکن سال میں ایک بات کیا بات ہے کیا بات ہے بہ بات قربانی میں اس سے پہلے نہیں بھائی ہم سبی کبھی ہوتا ہے اب لوگ مرگہ مرگی آلی مرگہ سے کہاں سبا کرواتے ہیں سوال نہیں سارا کام خود کر رہا ہے پہلے پچھا ہوتا کام پیدا تو لوگ مصید کے امام سے پوچھتے تھے آلیم سے پوچھتے تھے اور ہم تو سارا سب الٹا ہو گیا ہے پہلے لڑکی دیکھنے بہو ساتھ جاتی تھی ہاں بڑھا سسو اور وہ دیکھ لیا لڑکا کو کوئی خبر نہیں کالی ہے گوری ہے نہیں اب ماما نے دیکھ لیا وہ ہی بغیر دیکھے جاتا تھا اور کہتا ہاں میں نے قبول کیا اور آج پناہے کبا حسو مد دوست حسو مد فیس بک پہ نڑکی ڈھونڈتا ہے اب مل جاتی ہے تو وہ ہاتھ سب پہ کنٹیپ کرتا ہے اچھا بات نہیں بنتی ہے تو لے کے بھاگ جاتا ہے شادی کر لیتا ہے بھی حاملہ ہی ہوئی ہے اب نام ڈھونڈتا ہے گوگل سے گوگل سے نام ڈھونڈتا ہے ارے میرے بھائیو تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ علماء کی جماعت ہے سنورانی جماعت ہے کہ یہ اللہ تعالی نے قوم کی ضرورت بنا دیا ہے یہاں بھی علماء کی قوم کا ضرورت ہے وہاں بھی علماء کی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں عالم کی ضرورت پڑے گئے آپ لوگ حلقے میں لے دیتے ہیں کوئی بھی عالم ہو سوچئے ہم آپ لوگ سوچو کے ساتھ سنئے ہم آپ کی درخت دیکھیں گے نہیں آتی میری طرح مات دیکھیں رہی بولنا ہوں گی نہیں بھائی کون سے سنئے گا پیرے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کتنی اچھی بات ماتے ہیں قدرہ زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنو میرے بھائیو میرے دوستو اللہ سبارو کنطانہ کا بڑا انسان ہے آپ جن سے مائے ہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے گتگو کا آغاز کروں شروع ہو جاؤں میں چلی اب شروع ہو گیا ٹائم دیکھ لیجئے زیادہ در میں آپ کا وقت نہیں جوں گا ٹھیک ہے ہے اتنا ہی کہ بس جتنا آپ کو پرداز کر لے اوکے سن لیجئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے دیکھ شیر جاتا گیا سنا دو سنا دو ارے ترنم میں نہیں میرے بات اتنے اچھے اچھے پڑھنے والوں نے پڑھ دیا ہے مجھ کو قتل ہونا ہے کیا ان لوگوں کے پیڑ وہاں بھی پڑھیں گے کبھی موقع آتا ہے بات بن جاتی ہے تب میں پڑھتا ہوں تحت میں شیر ہے چونکہ اللہ اب ان کی سابی رضا سا ہے اور تمام علماء پڑھے دیکھ لوگ ہیں ان کے سابنے میں شیر میں پڑھتا ہوں کہاں چلے میرے بات اچھا جائیے آئیے گا گھر نہیں جائیے گا ہاں بیٹھے میرے بات ہاں بیٹھے دیجئے یہی سب میرا گوست ہے یہی سب جلسہ سنتا ہے نہیں سنجھے بہت اچھا میرے بات سبحان اللہ سبحان اللہ نقشو نمتو نام کو اللہ پہ چھوڑ دے بس شیر کا دوام کو اللہ پہ چھوڑ دے اصل شیر کو سنانا تو وہ یہ ہے بس ایک کام کر لے کہ نیت درست رکھ باقی ہر ایک کام کو اللہ پہ چھوڑ دے باقی ہر ایک کام کو اللہ پہ چھوڑ دے اس معار شیر ہے لیکن کبھی دو ہزار پچیس میں چالیس ماں ہوں گا جندہ رہوں گا تا ہونا بہا ہے سب انشاءاللہ میں سنا دوں گا سنیے